ہلو فینز ویلکم ٹو مای چینل رویز بیت مایا آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈراما سیریل غیر کے اپیسوڈ سیون کے برے میں اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے جہاں پر وفا ملازمہ سے کچھ بات کر رہی ہوتی ہے اور اسی ٹائم وہاں پر تحریم آ جاتی ہے اور وفا کی ماں کے بارے میں غلط باتیں بولنے لگتی ہے فرجاد آ کر تحریم کو باتیں سناتا ہے خود اسی سب کے بیچ میں وفا کا ہاتھ اس پری سے جل جاتا ہے فرجاد اس کو کچن میں لی کر جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پر مرحم لگاتا ہے اسی طرح شفا وہاں آ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوتی ہے کیونکہ فرجاد وفا کے لیے اتنا نرم کیسے ہو سکتا ہے اب وہ فرجاد کو بولتی ہے کہ مجھے مارکٹ جانا ہے کچھ کتابیں خریدنے کے لیے فرجاد شفا کے ساتھ وفا کو بھی بھیج دیتا ہے اور اسے کچھ پیسے بھی دیتا ہے وہیں بکسینجر میں سالس شفا سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے اور وہ دونوں باتی کر رہے ہوتے ہیں کہ وفا ان کو دیکھ لیتی ہے اور گھر آ کر شفا ساری سچائی وفا کو بتا دیتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اس نے سالس کے محبت کو قبول کر لیا اگلے دن سالس شفا کو چھت پر ملنے کے لیے بولاتا ہے وفا بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اسی وقت گھر پر فرجاد آ جاتا ہے اور وہ وفا کے بارے میں پوچھتا ہے اور تمہاریز میں بتاتی ہے کہ وہ چھت پر ہے اور فرجاد چھت پر آ جاتا ہے اور شفا وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور سارا الزام وفا پر لگ جاتا ہے کہ وہ سالس کے ساتھ چھت پر وفا کو دیکھ لیتا ہے اور وہ پہلے تو سالس کو بہت باتیں سناتا ہے اس کے بعد نیچے آ کر وہ وفا کے ساتھ بھی موڈ اپسٹ کر لیتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید وفا سالس سے ملنے کے لیے آئی تھی فرجاد کے دل میں وفا کے لیے تھوڑی سی بدکمانی پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وفا تھوڑی سی اپسٹ ہے جاتی ہے اور گھر پر ڈرائیور بھی موجود نہیں ہوتا جس کے وجہ سے انہیں سالس کے مدد لینے پڑتی ہے اور سالس اپنے نانا اور نانی کو ہسپٹل لے کر آتا ہے وہی پر اس کی ماں بھی آ جاتی ہے جو اپنے فادر کو دیکھ کر ایموشنل ہو جاتی ہے اور اسی دوران وہاں بھی فرجاد اور اس کے فادر آ جاتے ہیں تو یہ سب دیکھ کر کافی حیران ہوتے ہیں غصے میں بھی آ جاتے ہیں اس کے فادر سالس کو کہتے ہیں ہے کہ تم اپنی ماں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ کے بعد وہ لوگ اپنی مدر کو لے کر گھر آ جاتے ہیں لاسٹ میں شفا کہیں باہر جانے کا پلان کرتی ہے اور وفا کو ساتھ لے کر جاتی ہے اور فجا سے جھوٹ بولتی ہے کہ آج وفا کی برڈ ہے اس وجہ سے ہم باہر جا رہے ہیں لیکن وفا سب کو سچ بتا دیتی ہے فجا کو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس پر شفا کو بہت ٹانٹ کرتی ہے اور وہ انہیں جانے سے منع کر دیتا ہے اور شفا اپنے روم میں آ کر بہت زیادہ ہنگامہ کر دی ہے اپنی ماں کے سامنے بہت روتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ وفا نے میری بیستی کروائی ہے اب شفا بھی وفا کی دشمن بن گئی ہے کیونکہ اس نے فرجات کے سامنے سچ پول دیا اور اس کی بیستی کروائی اس کے جھوٹ میں ساتھ نہیں دیا کہ آپ وفا کی زندگی میں شفا بھی مشکلات پردہ کرے گی کیونکہ پہلے ہی پورا خاندان وفا کے خلاف ہے اب شفا بھی اس کے خلاف ہو گئی ہے یہ ڈراما بہت انٹرسٹنگ موڈ لینے والا ہے جسے فرجات ہی وفا کا ساتھ دے گا یہ دیکھنے کے لئے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرو سبسکرائب کرنا مت بولیے تینکیو